ہلو اسلام علیکم کیسے ہو آپ لوگ امید کرتا ہوں خیاریت سوں گے اس ویڈیو میں بات کریں گے ازر بھائی جان کی طرف سے جو گود نیوز آئی ہے ویزے کے لحاظ سے ویزا پروسس شورٹ کر دیا اس کے لحاظ سے منسٹری کی جو اپروول ہے وہ کیسے لینی ہے اس کے لحاظ سے اور ویزے کی جو فیس ہے اور آما کب جا سکتے ہو اور ویزا لینے کا کیا جو پروسس ہے اس سارے ڈیٹیل میں جائیں گے ڈیٹیل میں جانے سے پہلے سب سے یہ ریکویسٹ کروں گا اس چینل کو سبسکرائب کر دو تاکہ آنے والی ویڈیو آپ کو ٹائم سے مل سکے ازر بھائی جان بہت اچھا اڈوانس کنٹری ہے بہت سارے لوگ وہاں جاب کے لیے جاتے ہیں جن کو نہیں پتا وہ جا کے ریسرچ کر کے دیکھ سکتے ہیں بہت سارے لوگ ہمارے یہ ٹرائی مارتے ہیں کہ ہم دبائی یوئی وغیرہ چلے جائیں بہت کسی کی بھی کوشش نہیں ہوتی کہ ان کے علاوہ بھی اچھے کنٹری ہیں جہاں اچھی ارننگ آپ کر سکتے ہو تو ازر بھائی جان اس میں سے ایک کنٹری ہے جہاں آپ اچھی ارننگ کر سکتے ہو تو اس وقت جو ازر بھائی جان نے ویزے اپنے اوپن کر دی ہیں بہت ٹائم بعد یہ نیوز گوڈ نیوز آئی ہے کہ ازر بھائی جان نے اپنے ویزے جو ہے وہ اوپن کر دی ہیں تو اب آپ ازر بھائی جان کا ویزا لے سکتے ہیں یہ کوئی الیکٹرونک ویزا نہیں ہے یہ آپ کو ویزا لینے کے لیے آپ کو منسٹری سے اپروول لینی پڑے گی جو ازربائیجان کی جو ویزے کی جو منسٹری ہے ان سے اپروول لینی پڑے گی اور اپروول کا پروسس آپ ڈریکٹ نہیں کر سکتے کیونکہ آپ کو کسی نہ کسی اور تھرائز جو ایجنسیز ہیں وہاں کی جو ازربائیجان کی ان سے رابطہ کرنا پڑے گا وہ آپ کو یہ ویزا لے کے دیں گے ویزے کے لئے ڈاکومنٹس بھی کچھ بھی نہیں چاہیے آپ کو صرف آپ کا پاسپورٹ چاہیے اور اپنی تصویر چاہیے خاص طور پر بینک سٹیٹ میں مان لگتے ہیں ادر وائز نہیں صرف یہ دو ڈاکومنٹس چاہیے آپ کو آزرباجان کے ویزے کے لئے آپ کسی ایجنسیس کو اپنے یہ دو گے اور جو اپروول کی جو فی ہے وہ ٹونٹی سکس ڈالر چھبیس ڈالر فی سے بس ایجنسی والے چالیس پچاس ڈالر میں آپ کو اپروول لے کے دیتی ہے وہ اپروول منسٹری کے اوریجنل پیڈ کے اوپر ہوتی ہے آپ وہ اپروول لیتے ہیں دن آپ اپنی فلائٹ بوکنگ کراتے ہیں کسی بھی ائرلائن کی جو بھی جا رہی ہو فلائٹ بوک کر کے آپ کو اوکی ٹو بورٹ بھی کرانا ہوتا ہے ایسا نہیں کہ آپ فلائٹ لے کے وہاں جاتے ہو آپ اوکی ٹو بورٹ نہیں کرواتے دن آپ کو موسلی تو وہ آپ کو یہاں سے فلائٹ میں چڑھنے نہیں دیں گے اگر چڑھ بھی جاتے ہو اگر وہاں پہنچتے ہو تو دن بھی آپ کو بہت سارے مسئلہ ہو سکتا ہے وہاں پہ اگر آپ کا اوکی ٹو بورٹ نہ ہو تو کیونکہ بعض جو پرانے ٹائم اگر دیکھیں کرونا سے پہلے تو لوگوں کو واپس بھی بھیجا جاتا تھا بٹ ابھی کیونکہ ویزا ابھی بورٹ ٹائم بات دوبارہ شروع ہوا ہے تو بٹ آپ نے ازربائی جان کے ویزا لینے کے لیے جیسے میں نے کہا منسٹری کی اپروول لینی ہے کسی بھی ایجنسی کے طرو چھبیس ڈالرز کی فیہ پچاس ڈالر تک آپ کو مل جائے گی امید ہے اس کے بعد آپ کو فلائٹ بوک کرانی ہے فلائٹ بوک کے ساتھ آپ نے اوکی ٹو بورٹ کرانا ہے اور وہاں جا کے لینڈ کر کے آپ کو جو ویزا سٹیمپ ہو جائے گا آپ کے پاسپورٹ پر یہ کوئی الیکٹونک ویزا نہیں ہے جو پہلے آئے گا ویزٹ ویزا بزنس ویزا اور فیملی ویزا جو لوگ وہاں جا کے جاپ کرنا چاہتے ہیں گھومنا پھرنا چاہتے ہیں اور سیٹلمنٹ کرنا اپنے لیے تو بیس چانس ہے ازربائی جان میں اس وقت جانے کے لیے جیسے میں نے پہلے کہا ازربائی جان ایک ویل سٹیبل کنٹری ہے تو آہ وہاں جا کے اچھی ارننگ کر سکتے ہو اچھی جاپ آپ پہ سکتے ہو اور ویزے کا جیسے میں نے کہا اتنا کچھ ڈاکومنٹ نہیں ہے اتنا مہنگا بھی نہیں ہے اور فلائٹ بھی بڑی سہستی ہے تو یہ بڑی اچھی نیوز آئی ہے ازربائی جان کے طرح سے اتنے ٹائم بعد ہوپ کے ویڈیو آپ کو سیمپل لفظوں میں سمجھ آئیے سمجھ آئیے تو چینل کو لائک کرنا شیئر کرنا سبسکرائب کرنا ملتے ہیں آپ کو اگلی کسی ہو انفارمیٹر ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ